السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و ملزل فرمائے تو چلیے آج میں آپ کو نوم روزے کے وزائف کی طرف لیے چلتا میرے دوستوں اللہ رب العالمین کا ایک خاص اسم یعنی خاص نام ہے بزرگان دین اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں جب اس خاص نام یعنی خاص اسم کے ساتھ جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے نوم روزے کو بعد اس نماز فجر اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کی دعا لازم قبول ہوگی وہ دعا کیا ہے اللہم اینی اسعالکا بئننا لکالحمد لا الہ الا انت الحنان المنان میرے دوستو جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے نوم روزے کو بعد اس نماز زہر ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرتے وقت اپنے دل کے اندر جو بھی جائز تمنا یا مقصد رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس سورہ رحمان کی برکت سے اس کے دل کی ہر جائز تمنا کو پورا فرمی میرے دوستو جو مندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا نور پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے ماہ رمضان المبارک کے نوم روزے کے بعد اس نماز اثر ایک دیس مرتبہ اس تصویح کو اس وظیفے کو پڑھے تو اللہ رب العالمین اس تصویح کی برکت سے اس کے دل میں اپنا نور پیدا فرما دے گا وہ تصویح کیا ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں سکون ہی سکون آ جائے تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے نوم روزے کو بعد اس نماز مغرب ستر مرتبہ اس تصویح کو پڑھ لے اللہ رب العالمین اس تصویح کی برکت سے اس کی زندگی میں سکون اور اتمنان پیدا فرما دے گا وہ تصویح کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العالیج العظیم اس تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر رب کا کرم نہیں ہوتا میرا رب شاید مجھ سے نراز ہے تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے نوم روزے کو بعد اس نماز عشاء یعنی ترابیوں کے بعد سو مرتبہ اس تصویح کو پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارکہ میں رو کر گرگڑا کر دعا مانگے تو میرا ایمان ہے کہ رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور اس پر رب اپنا کرم بھی فرمائے گا اور اس کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا وہ تصویح کیا ہے وہ سو مرتبہ پڑھ نہیں ہے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ